اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قربانی والی عید کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک نماز عید نہیں پڑھی تھی اور نہ ہی ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فراغت کا سلام پھیرا تھا کہ قربانیوں کا گوشت دیکھا جانے لگا قربانیوں کو نماز عید سے فارغ ہونے سے پہلے زباہ کر دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے اپنی نماز یا نماز سے پہلے قربانی زباہ کر لی اسے چاہیے کہ وہ اپنی قربانی کی جگاہ دوسری یعنی دوبارہ قربانی کرے اور جس نے ابھی قربانی زباہ نہیں کی اسے چاہیے کہ وہ اللہ کا نام لے کر قربانی زباہ کرے ابو بکر بن ابی شعباہ ابو الاحوث سلام بن سلیم اسود بن قیس حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میں قربانی والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز عید پڑھا کر فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کو دیکھا کہ زباہ کر دی گئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز سے پہلے قربانی زباہ کر لی تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی جگاہ دوسری بکری زباہ کرے اور جس نے زباہ نہیں کی تو وہ اب اللہ کا نام لے کر زباہ کرے قطعباہ بن سعید ابو عواناہ اسحاق بن ابراہیم ابن ابی عمر ابن عیناہ حضرت اسود بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ ابو الاحوث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے عبید اللہ بن معاز ابو شعباہ اسود حضرت جندب باجالی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید پڑھائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا جس آدمی نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی ہو اسے چاہیے کہ وہ اس کی جگاہ دوسری قربانی کرے اور جس نے نہ کی ہو تو وہ اللہ کا نام لے کر اب زباہ کر لے محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر حضرت شعباہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ اسی طرح روایت نقل کی گئی ہے یحییٰ بن یحییٰ خالد بن عبداللہ مترف آمیر برا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میرے خالو حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو گوشت کی بکری ہوئی حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک چھے ماہ کی بکری کا بچہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قربانی کر اور تیرے علاوہ یہ کسی کے لیے کافی نہیں پھر فرمایا جس آدمی نے نماز سے پہلے قربانی زباہ کر لی تو گویا اس نے اپنے نفس کے لیے زباہ کی اور جس نے نماز کے بعد زباہ کی تو اس کی قربانی پوری ہو گئی اور اس نے مسلمانوں کی سنت کو اپنا لیا یحییٰ بن یحییٰ خشیم دابود شعبی حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ بن عازب سے روایت ہے کہ ان کے خالو حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی زباہ ہونے سے پہلے اپنی قربانی زباہ کی اور انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ دن ہے کہ جس میں گوشت کی قواہش رکھنا مکروہ ہے اور میں نے اپنی قربانی جلدی کر لی ہے تاکہ میں اپنے گھر والوں اور ہمسائیوں کو کھلاؤں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو دوبارہ قربانی کر انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میرے پاس ایک کم عمر دودھ والی بکری ہے وہ گوشت کی دو بکریوں میں بہتر ہے تو آپ نے فرمایا یہی تیری دونوں قربانیوں میں بہتر ہے اور اب تیرے بعد ایک سال سے کم عمر کی بکری کسی کے لیے جائز نہیں ہوگی محمد بن مسنہ ابن ابی عدی دابود شعبی برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قربانی کے دن کو قطبہ ارشاد فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نماز سے پہلے قربانی زباہ نہ کرے راوی کہتے ہیں کہ میرے خالوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ دن ہے کہ جس میں گوشت کی خواہش رکھنا مکروح ہے پھر آگے حدیث حشیم کی حدیث کی طرح ذکر کی ابو بکر بن ابی شہباہ عبداللہ بن نومیر زاکریہ فراس عامر حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ہماری نماز کی طرح نماز پڑھے اور ہمارے قبلہ کی طرف رخ کرے اور ہماری قربانیوں کی طرح قربانی کرے تو وہ زباہ نہ کرے جب تک کہ وہ نماز عید نہ پڑھ لے میرے خالوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے بیٹے کی طرف سے قربانی کر لی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو تو نے اپنے گھر والوں کے لیے جلدی کر لی ہے اس نے عرض کیا میرے پاس ایک بکری ہے جو دو بکریوں سے بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بکری کی قربانی کر کیونکہ وہ تیری دونوں قربانیوں میں بہتر ہے محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعبہ زبید یامی شعبی حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سب سے پہلے نماز پڑھیں گے اور پھر واپس جا کر قربانی زباہ کریں گے تو جو آدمی اس طرح کرے گا وہ ہماری سنت کو اپنا لے گا اور جس آدمی نے نماز سے پہلے قربانی زباہ کر لی تو گویا کہ اس نے اپنے گھر والوں کے لیے پہلے گوشت تیار کر لیا ہے قربانی کی عبادت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ بن نیار پہلے قربانی زباہ کر چکے تھے انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس ایک سال سے کم عمر کا بچہ ہے جو کہ ایک سال کی عمر والوں سے زیادہ بہتر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے زباہ کر لو مگر تیرے بعد اور کسی کے لیے جائز نہیں ہوگا عبید اللہ بن معاز ابو شعبہ زبید شعبی حضرت براہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث مبارکاہ کی طرح حدیث نقل کی ہے قطعباہ بن سعید حناد بن سری ابو الاحوث عثمان بن ابو شعباہ اسحاق بن ابراہیم جریر منصور شعبی حضرت براہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یوم نحر دس زلحجاہ کو نماز کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا پھر آگے حدیث اسی طرح ذکر کی احمد بن سعید دارمی ابو نعمان آزم بن فضل عبدالواحد بن زیاد آسم احول شعبی حضرت براہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یوم نحر کو خطبہ دیا اور فرمایا کوئی آدمی بھی جب تک نماز نہ پڑھ لے قربانی نہ کرے ایک آدمی نے عرض کیا میرے پاس ایک سال سے کم عمر کی بکری ہے جو گوشت کی دو بکریوں سے بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اسی کی قربانی کر لے اور تیرے بعد ایک سال سے کم عمر کی قربانی کسی کے لئے جائز نہیں ہوگی محمد بن بشار محمد بن جعفر شعبہ سلمہ عبی جہیفہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز سے پہلے قربانی زباہ کر لی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اس کے بدلہ میں دوسری قربانی کر حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک سال سے کم عمر کا بچہ ہے شعبہ راوی کہتے ہیں کہ میرے خیال میں کہ انہوں نے یہ بھی عرض کیا کہ وہ بچہ ایک سال سے زیادہ عمر والی بکری سے زیادہ بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی جگہ اس کی قربانی کر لے لیکن تیرے بعد کسی کے لیے یہ قربانی جائز نہیں ہوگی ابن مسنہ وحب بن جریر اسحاق بن ابراہیم ابو عامر آقادی حضرت شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں سے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے اور اس میں شک کا ذکر نہیں ہے یحییٰ بن ایوب عمرو ناقد زہیر بن حرب ابن علیہ عمرو اسماعیل بن ابراہیم ایوب محمد انس حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم نحر دس زل حجاہ کو فرمایا جس آدمی نے نماز سے پہلے قربانی کر لی تو اسے چاہیے کہ وہ قربانی دوبارہ کرے تو ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا اے اللہ کے نبی یہ ایک ایسا دن ہے کہ جس میں گوشت کی خواہش کی جاتی ہے اور اس آدمی نے اپنے ہمسائیوں کی محتاجگی کا ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی ان باتوں کی تصدیق فرمائی اس آدمی نے یہ بھی عرض کیا کہ میرے پاس ایک سال سے کم عمر کی ایک بکری ہے جو گوشت کی بکریوں سے زیادہ مجھے محبوب ہے کیا میں اسے زباہ کرلوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت عطا فرما دی راوی کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت اس آدمی کے علاوہ دوسروں کو بھی دی یا نہیں پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو مینڈھوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کو زباہ فرمایا پھر لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ان کا گوشت تقسیم کیا محمد بن عبید غباری حامد بن زید عیوب حشام محمد انس بن مالک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی پھر خطبہ دے کر حکم فرمایا کہ جس آدمی نے نماز سے پہلے قربانی زباہ کر لی ہے وہ دوبارہ قربانی زباہ کر لے پھر ابن علیہ کی حدیث کی طرح حدیث مبارکہ ذکر کی زیاد بن یحیہ حسانی حاتم بن وردان عیوب محمد بن سیرین انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قربانی کے دن دس ذل حجاہ کو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ گوشت کی بو محسوس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز سے پہلے قربانی زباہ کرنے سے منع فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے نماز سے پہلے قربانی زباہ کر لی ہے اسے چاہیے کہ وہ دوبارہ قربانی زباہ کرے پھر مذکوراہ دونوں احادیث کی طرح حدیث ذکر کی احمد بن یونس زہیر ابو زبیر جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مسننہ یعنی بکری وغیرہ ایک سال کی عمر کی اور گائے دو سال کی اور اونٹ پانچ سال کی عمر کا ہو کہ سوا قربانی کا جانور زباہ نہ کرو سوائے اس کے کہ اگر تمہیں ایسا جانور نہ ملے تو تم ایک سال سے کم عمر کا دمبے کا بچہ زباہ کر لو وہ چاہے چھے ماہ کا ہی ہو محمد بن حاتم محمد بن بکر ابن جریج ابو زبیر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مدینہ منورہ ہمیں قربانی کے دن کو نماز پڑھائی تو کچھ آدمیوں نے جلد ہی یعنی نماز سے پہلے ہی قربانی زباہ کر لی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جس آدمی نے نماز سے پہلے قربانی کر لی وہ دوبارہ دوسری قربانی کا جانور زباہ کرے اور جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا جانور زباہ نہ کر لیں اس وقت تک تم قربانی کا جانور زباہ نہ کرو قتباہ بن سعید لیس محمد بن رمح لیس یزید بن ابی حبیب اقباہ بن عامر حضرت اقباہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ بکریاں عطا فرمائیں تاکہ میں ان کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں تقسیم کر دوں آخر میں ایک سال کی عمر کا بکری کا بچہ باقی رہ گیا حضرت اقباہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تو اس کی قربانی کر لے ابو بکر بن عبی شہباہ یزید بن حارون حشام دستوائی یحیاء بن عبی کثیر باعجاہ جہنی حضرت اقباہ بن عامر جہنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں قربانی کی بکریاں تقسیم فرمائیں میرے حصہ میں ایک سال سے کم عمر کا ایک بکری کا بچہ آیا تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے حصہ میں یہ ایک جزعہ یعنی ایک سال سے کم عمر کی بکری کا ایک بچہ آیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قربانی کر لو عبداللہ بن عبدالرحمن دارمی یحیاء بن حسان معاویاء بن سلام یحیاء بن عبی کثیر باعجاہ بن عبداللہ حضرت اقباہ بن عامر جہنی رضی اللہ تعالی عنہ خبر دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان قربانیاں تقسیم فرمائیں اور پھر اسی طرح حدیث ذکر کی باعجاہ بن عبداللہ قتیباہ بن سعید ابو عواناہ قطاداہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے دو سفید سینگ والے دنبوں کی قربانی قربانی زباہ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ اور تکبیر کہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زباہ کرتے وقت دونوں دنبوں کی گردنوں کے ایک پہلو پر اپنا پاؤں مبارک رکھا۔ یحیی بن یحیی وقیع شعباہ قطاداہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سفید سینگ والے دنبوں کی قربانی کی حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اپنے ہاتھ مبارک سے زباہ کیا اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ انہیں زباہ کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی گردن کے ایک پہلو پر اپنا پاؤں مبارک رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ ہی اور اللہ اکبر بھی کہا تھا یحییٰ بن حبیب خلاد بن حارس حضرت شعبہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر دی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح قربانی کی شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ کیا آپ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا ہے حضرت قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا محمد بن مسنہ ابن ابی عدی سعید قطادہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی حدیث کی طرح روایت کرتے ہوئے نقل کیا ہے سوائے اس کے کہ اس حدیث میں شمسو اور قبرو کی جگاہ بسم اللہ اور اللہ اکبر ہے حارون بن معروف عبداللہ بن وحب حیواہ ابو سخر یزید بن قسیت عرواہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا سینگ والا دنباہ لانے کا حکم فرمایا کہ جو سیاہی میں چلتا ہو اور سیاہی میں باٹھ ہو اور سیاہی میں دیکھتا ہو اور ایسا ہی دنباہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قربانی کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے عائشہ چھری لاؤ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری پکڑی اور دنبے کو پکڑ کر اسے لٹا دیا پھر اسے زباہ فرما دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آلی محمد و من امت محمد اے اللہ محمد کی طرف سے اور محمد کی آل کی طرف سے اور محمد کی امت کی طرف سے یہ قربانی قبول فرما پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح قربانی فرمائی محمد بن مسنہ پانازی یحیاء بن سعید سفیان عبایاہ بن رفاعہ بن رافع بن قدیج رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل ہمارا دشمن سے مقابلہ ہے اور ہمارے پاس چھوڑیاں نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز سے بھی خون بہ جائے جلدی کرنا اور جس چیز پر اللہ تعالی کا نام لیا جائے اس کو کھا لینا شرط یہ ہے کہ دانت اور ناخن نہ ہو اس کی وجہ سے میں تجھ سے بیان کرتا ہوں وہ یہ کہ دانت تو ایک ہڈی کی قسم ہے اور ناخن حبشاہ والوں کی چھری ہے حضرت رافع بن خدیج فرماتے ہیں کہ ہمال غنیمت میں سے ہمیں اونٹ اور بکریاں ملیں ان میں سے ایک اونٹ بھاگا تو ایک آدمی نے اسے تیر مارا جس سے وہ اونٹ رک گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اونٹوں میں سے کچھ اونٹ وحشی ہوتے ہیں اگر ان میں سے کوئی تمہارے قبضاہ میں نہ آئے تو اس کے ساتھ یہی طریقہ اختیار کرو یعنی تیر مار کر اسے روک لیا جائے اسحاق بن ابراہیم وقیع سفیان بن سعید ابن مسروق ان کے والد ابایاہ بن رفاعہ حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذلح الحلیفہ کے مقام تہامہ میں تھے کچھ بکریاں اور اونٹ ملے تو لوگوں نے جلدی جلدی ان کا گوشت ہانڈیوں میں ڈال کر اپالنا شروع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہانڈیوں کو اُلٹ دینے کا حکم فرمایا تو ہانڈیاں اُلٹ دی گئیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس بکریوں کو ایک اونٹ کے برابر قرار دیا اور پھر باقی حدیث یہیہ بن سعید کی حدیث کی طرح ذکر کی ہانڈیوں کو اُلٹا دینے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ غنیمت کا مال تقسیم سے پہلے استعمال کرنا درست نہیں ہے ابن ابی عمر سفیان اسماعیل بن مسلم سعید بن مسروق عبایاہ بن رفاعہ بن رافع بن خدیج رافع عمر بن سعید مسروق عبایاہ بن رفاعہ بن رافع بن خدیج فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل ہمارا دشمن سے مقابلہ ہے اور ہمارے پاس چھوڑیاں وغیرہ نہیں ہیں کیا ہم بانس کے چھلکے سے زباہ کر لیں اور پھر مذکورہ حدیث کی طرح ذکر کی اور اس میں یہ بھی ہے راوی حضرت رافع کہتے ہیں کہ ہمارا ایک اونٹ بھاگنے لگا تو ہم نے اسے تیروں سے مارا یہاں تک کہ ہم نے اسے گرا دیا قاسم بن زکریہ حسین بن علی سعید بن مسروق سے اس سند کے ساتھ اسی طرح آخر تک پوری حدیث روایت کی گئی ہے اور اس حدیث میں ہے کہ ہمارے پاس چھوڑیاں نہیں ہیں تو کیا ہم بانس سے زباہ کر لیں محمد بن ولید بن عبد الحمید محمد بن رافع شعباہ سعید بن مسروق عبایاہ بن رفاعہ بن رافع بن خدیج حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل ہمارا دشمن سے مقابلہ ہے اور ہمارے پاس چھوڑیاں نہیں ہیں اور پھر آگے اسی طرح حدیث ذکر کی اور اس حدیث میں یہ ذکر نہیں کیا کہ لوگوں نے جلدی کر کے ہانڈیوں کو عبالنا شروع کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اُلٹ دینے کا حکم فرمایا تو وہ اُلٹ دی گئیں باقی پورا واقعہ ذکر کیا عبدالجبار بن علیہ سفیان زہری ابو عبید علی بن عبی طالب حضرت ابو عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے عید عید الازحا کی نماز میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بن عبی طالب کے ساتھ خطبہ دیا اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تین دن کے بعد اپنی قربانیوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے حرملاہ بن یاہیہ ابن وحب یونس ابن شہاب ابو عبید مولا بن ازہر فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عید کی نماز میں موجود تھا راوی ابو عبید کہتے ہیں کہ پھر میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بن عبی طالب کے ساتھ بھی عید عید العضحہ کی نماز پڑھیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں خطبہ سے پہلے عید کی نماز پڑھائی پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو خطبہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں منع فرمایا ہے کہ تم تین راتوں سے زیادہ اپنی قربانیوں کا گوشت کھاؤ تو تم نہ کھاؤ زہر بن حرب یعقوب بن ابراہیم ابن اخی ابن شہاب حسن حلوانی یعقوب بن ابراہیم ابو سالح عبد بن حمید عبد الرزاق معمر زہری حضرت زہری سے ان سندوں کے ساتھ اسی طرح حدیث نقل کی گئی ہے قتیباہ بن سعید لیس محمد بن رمح لیس نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اپنی قربانی کا گوشت تین دنوں سے زیادہ نہ کھائے محمد بن حاتم یحیاء بن سعید ابن جریج محمد بن رافع ابن ابی فدیک زحاق بن عثمان نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے لیس کی حدیث کی طرح روایت نقل کرتے ہیں ابن ابی عمر عبد بن حمید ابن ابی عمر عبد الرزاق معمر زہری سالم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ قربانیوں کا گوشت تین دن کے بعد کھایا جائے حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تین دنوں سے زیادہ قربانیوں کا گوشت نہیں کھاتے تھے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوقہ سلاسن کی بجائے بعدہ سلاسن کہا ہے اسحاق بن ابراہیم حنزلی روح مالک عبداللہ بن عبی بکر عبداللہ بن واقد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دنوں کے بعد قربانیوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن واقد نے سچ کہا ہے میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا آپ فرماتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں عید العزحہ کے موقع پر کچھ دیہاتی لوگ آ گئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانیوں کا گوشت تین دنوں کی مقدار میں رکھو پھر جو بچے اسے صدقہ کر دو پھر اس کے بعد صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگ اپنی قربانیوں کی کھالوں سے مشکیزے بناتے ہیں اور ان میں چربی بھی پگلاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور اب کیا ہو گیا ہے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دنوں کے بعد قربانیوں کا گوشت کھانے سے منع فرما دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ان ضرورت مندوں کی وجہ سے جو اس وقت آ گئے تھے تمہیں منع کیا تھا لہٰذا اب کھاؤ اور کچھ چھوڑ دو اور صدقہ کرو یحیی بن یحیی مالک ابو زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دنوں کے بعد قربانیوں کا گوشت کھانے سے منع فرما دیا ہے پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کھاؤ اور زادے راہ بناو اور جمع کرو ابو بکر بن ابی شہباہ علی بن مسحر یحیی بن ایوب ابن علیہ ابن جریج عطا جابر محمد بن حاتم یحیی بن سعید ابن جریج عطا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ منع کے مقام پر ہم اپنی قربانیوں کا گوشت تین دنوں سے زیادہ نہیں کھاتے تھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت عطا فرما دی اور ارشاد فرمایا تم کھاؤ اور زادے راہ بناؤ اور جمع کرو میں نے حضرت عطا رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ یہاں تک کہ ہم مدینہ منورہ میں آگئے انہوں نے کہا ہاں اسحاق بن ابراہیم زاکریہ ابن عدی عبید اللہ بن عمر زید بن ابی انیساہ عطا بن ابی رباہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم قربانیوں کا گوشت تین دنوں سے زیادہ نہیں رکھتے تھے تو پھر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے حکم فرمایا کہ ہم ان قربانیوں کے گوشت میں سے زیادہ راہ بنائیں اور تین دن سے زیادہ کھا سکتے ہیں ابو بکر بن ابی شہباہ سفیان بن عییناہ عمر عطا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سعید قطاداہ ابو نظراہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا اے مدینہ والو تم قربانیوں کا گوشت تین دنوں سے زیادہ نہ کھاؤ اور ابن مسنہ کی روایت میں تین دنوں کا ذکر ہے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علی سے اس کی شکایت کی کہ ان کے عیال اور نوکر چاکر ہیں تو آپ صلی اللہ علی نے فرمایا تم کھاؤ بھی اور کھلاو بھی اور جمع بھی کر لو یا رکھ چھوڑو ابن مسنہ کہتے ہیں کہ ان لفظوں میں عبد العلا کو شک ہے اسحاق بن منصور ابو عاصم یزید بن ابی عبید سلمہ بن اقوع حضرت سلمہ بن اقوع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو آدمی قربانی کرے تو تین دنوں کے بعد اس کے گھر میں اس کی قربانی میں سے کچھ بھی نہ رہے تو جب اگلا سال آیا تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس طرح کریں جس طرح پچھلے سال کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کیونکہ اس سال ضرورت مند لوگ تھے تو میں نے چاہا کہ قربانیوں کے گوشت میں سے ان کو بھی مل جائے زہیر بن حرب معن بن عیسی معاویہ بن سوالح ابو زاہریہ جبیر بن نفیر حضرت سوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی زباہ فرمائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سوبان اس قربانی کے گوشت کو سنبھال کر رکھو حضرت سوبان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں اس قربانی کے گوشت میں سے لگاتار مدینہ منورہ پہنچنے تک آپ صلی اللہ سنبھال گوشت کھلاتا رہا ابو بکر بن ابی شیباہ ابن رافع زید بن حباب اسحاق بن ابراہیم حنزلی عبد رحمان بن مہدی حضرت معاویہ بن سوالح سے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے اسحاق بن منصور ابو مسحر یحیی بن حمزہ زبیدی عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر حضرت سوبان رضی اللہ تعالی عنہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حجات الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا یہ گوشت سنبھال کر رکھ حضرت سوبان کہتے ہیں کہ میں نے اس گوشت کو بنا کر رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچنے تک اسی میں سے کھاتے رہے عبداللہ بن عبدالرحمان دارمی محمد بن مبارک حضرت یحییٰ بن حمزہ رضی اللہ تعالی عنہو اس سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور اس روایت میں حجات الوداع کا ذکر نہیں ہے ابو بکر بن ابی شہباہ محمد بن مسنہ محمد بن فزیل ابو بکر ابی سینان ابن مسنہ زرار بن مرہ محارب ابن بریداہ حضرت عبداللہ بن بریداہ رضی اللہ تعالی عنہو اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ و سلم نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا تو اب تم قبروں کی زیارت کر لیا کرو اور میں نے تمہیں تین دنوں سے زیادہ قربانیوں کا گوشت کھانے سے روکا تھا اب تم گوشت روکے رکھو جب تک تم سوائے مشکیزے کے تمام برتنوں میں نبیز کے استعمال سے رکا تھا تو اب تم تمام برتنوں میں پی لیا کرو اور نشے والی چیزیں نہ پیا کرو حجاج بن شاعر زحاق بن مخلد سفیان القماح بن مرصد بن بریداح حضرت ابن بریداح رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا میں نے تمہیں منع کیا تھا اور پھر ابو سفیان کی حدیث کی طرح حدیث ذکر کی یحیی بن یحیی تمیمی ابو بکر بن ابی شہباہ عمرو ناقد زہیر بن حرب یحیی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا نہ فراع کوئی چیز ہے اور نہ ہی اتیراح کوئی چیز ابن رافع رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا ہے کہ فراع اونٹنی کا وہ پہلا بچہ ہے جسے مشرق لوگ زباہ کر دیا کرتے تھے ابن ابی عمر مکی صفیان عبد الرحمن بن حمید بن عبد الرحمن بن عوف سعید بن مسیب حضرت امہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا جب ماہ زل حجہ کا عشراح شروع ہو جائے اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو وہ اپنے بالوں اور ناخنوں میں سے کچھ نہ لے حضرت صفیان سے کہا گیا کہ بعض حضرات تو اس حدیث کو مرفوعاً بیان نہیں کرتے تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو اس حدیث کو مرفوعاً بیان کرتا ہوں اسحاق بن ابراہیم سفیان عبد الرحمن بن حمید بن عبد الرحمن بن عوف سعید بن مسیب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہہ فرماتی ہیں کہہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ماہ زلح جاہ کا پہلا عشراہ شروع ہو جائے اور اس کے پاس قربانی کا جانور موجود ہو اور وہ اس کی قربانی بھی کرنا چاہتا ہو تو وہ اپنے بالوں کو نہ کٹوائے اور نہ ہی اپنے ناخنوں کو ترشوائے حجاج بن شاعر یحیی بن کسیر انبری ابو غصان شعب مالک بن انس عمر بن مسلم سعید بن مسیب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم ماہ زل حج کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بالوں اور ناخنوں کو رکے رکھے احمد بن عبداللہ بن حکم حاشمی محمد بن جعفر شعباہ مالک بن انس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت عمرو بن مسلم رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ اسی طرح روایت نقل کی گئی ہے عبداللہ بن معاز انبری ابو محمد بن عمرو لیسی عمرو بن مسلم بن عمارا بن اکیما لیسی سعید بن مسیب حضرت امہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی کے پاس قربانی کا جانور زباہ کرنے کے لیے ہو تو جب وہ زلح جاہ کا چاند دیکھ لے تو وہ اس وقت تک اپنے بالوں اور ناخنوں کو نہ کٹوائے جب تک کہ قربانی نہ کر لے حسن بن علی حلوانی ابو اسامہ محمد بن عمر لیس حضرت عمر بن مسلم امار لیسی رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ عید الاضحا سے کچھ پہلے ہم حمام میں تھے کہ اس میں کچھ لوگوں نے چونے سے اپنے بالوں کو صاف کر لیا تو حمام والوں میں سے بعض لوگ کہنے لگے کہ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہو بن مسیب تو اس کو ناپسند سمجھتے ہیں یا اس سے روکتے ہیں کہتے ہیں کہ میں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہو سے ملا اور ان سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا اے میرے بھتیجے یہ تو حدیث ہے جسے لوگوں نے بھلا دیا ہے یا اسے چھوڑ دیا ہے مجھ سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ نے بیان کیا ہے جس طرح کہ معاز عن محمد بن عمرو کی روایت میں گزر چکا ہے حرملاہ بن یحیہ احمد بن عبد الرحمن بن اخی بن وحب عبداللہ بن وحب حیواہ خالد بن یزید سعید بن ابی حلال حضرت عمر بن مسلم جندعی سے روایت ہے کہ حضرت ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ خبر دیتے ہیں کہ حضرت عم سلم رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحارہ خبر دیتی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ حدیث کی طرح ذکر کیا زہیر بن حرب سریج بن یونس مروان زہیر مروان بن معاویہ فزاری منصور بن حیان حضرت ابو طفیل عامر بن واسلہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو بن ابی طالب کے پاس تھا کہ ایک آدمی آیا اور اس نے عرض کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو چھپا کر کیا بتاتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو غصہ ہمیں آگئے اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخفی طور پر کوئی ایسی چیز نہیں بتائی تھی جو دوسرے لوگوں کو نہ بتائی ہو سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چار باتیں ارشاد فرمائی ہیں اس آدمی نے عرض کیا اے امیر المومنین وہ کیا ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا ایسے آدمی پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے کہ جو آدمی اپنے والدین پر لعنت کرتا ہے ایسے آدمی پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کی تعظیم کے لئے زباہ کرے اور ایسے آدمی پر بھی اللہ تعالی کی لعنت ہوتی ہے کہ جو کسی بدعتی آدمی کو پناہ دیتا ہے اور ایسے آدمی پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے کہ جو آدمی زمین کی حد بندی کے نشانات کو مٹاتا ہے ابو بکر بن ابی شہباہ ابو خالد احمر سلیمان بن حیان منصور بن حیان ابی تفیل حضرت ابو تفیل فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ ہمیں اس چیز کی خبر دیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خفیہ طور پر بتائی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی ایسی بات نہیں بتائی کہ جو دوسرے لوگوں سے چھپائی ہو لیکن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کی لعنت ہو ایسے آدمی پر جو اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کی تعظیم کے لیے زباہ کرے اور ایسے آدمی پر بھی اللہ کی لعنت ہو کہ جو کسی بدعتی آدمی کو ٹھکانہ دے اور ایسے آدمی پر بھی اللہ تعالی کی لعنت ہو کہ جو اپنے والدین پر لعنت کرتا ہو اور ایسے آدمی پر بھی اللہ تعالی لعنت فرمائے کہ جو آدمی زمین کے نشانات بدل ڈالے محمد بن مسنہ محمد بن بشار ابن مسنہ محمد بن جعفر شعباہ قاسم بن ابی بزاہ ابی تفعل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کسی چیز کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی ایسی چیز کے ساتھ مخصوص نہیں فرمایا کہ جو باقی تمام لوگوں سے نہ فرمایا ہو سوائے اس کے کہ چند باتیں میری تلوار کے نیام میں ہیں راوی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کاغذ نکالا جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالی کی لعنت ہو ایسے آدمی پر کہ جو اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کے لیے تعظیماً جانور زباہ کرے اور اللہ تعالی کی لعنت ہو ایسے آدمی پر کہ جو آدمی زمین کے نشان چوری کرے اور اللہ کی لعنت ہو ایسے آدمی پر کہ جو اپنے والدین پر لعنت کرے اور اللہ تعالی کی لعنت ہو ایسے آدمی پر کہ جو کسی بدعتی کو ٹھکا نہ دے